جیس وقت آپ اپنا محاصرہ محاصبہ کریں گے آپ کو پرچھل لے گا کہ سر آج کے دن جات کو جب میں سیشن رکھارے جاؤں گی یا جاؤں گا تو شیشہ دیکھتے ہوئے آدھے سیکنڈ کے لیے آدھے سیکنڈ کے لیے سوچو گا کہ میاں سینٹر میں واقعی ہے اللہ ارسکر رسول ہے واقعی عمر و خطاب نے جس طریقے سے کتھارسس کیا تھا میں کیا کرنے کے لیے تیار ہوں تو پہلا سٹیپ ہی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو سیکالوجی کے طور پر بتا رہا ہوں سٹورن اور سیکالوجی سمجھ لیں کہ پہلے سٹیپ پہ یہ مان لیں کہ ہاں کروں گا ضرور بے شک دو نمبر نکلوں اپنے سامنے مگر کروں گی ضرور بے شک منافق نکلوں گی مگر کروں گی ضرور شیشے کے سامنے اس سوال جا کے کہ واقعی کیا ہے میرے اندر کیا ہے اثر میں کدھر کدھر میں اللہ سے نہیں دردی کدھر کدھر میں اللہ کو کامپرمائز کرنے کے لئے تیار ہوں کدھر کدھر میں پتہ ہونے کہ باوجود بھی دو نمبری کروں گا پہلے سٹیپ ہے کہ آپ تاغوت سے نفاق کی طرف آئیں منافق تو ہو جائیں کہ ہاں نفاق نظر آنے شروع گیا ہے اور اگلا سٹیپ اللہ کی طرف سے آٹو کریکٹ ہے ہے تو اندر سے مسلمان نام آٹو کریکٹ ہے ایک لئے مان لیے نہ کہ یہاں پہ منافق ہوں آپ نے پبلک میں مومن بن جانا ہے دو سٹیپ پروسس اور اگر آپ پبلک میں مومن بن گئے اور بار بار یہ والا واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیشہ دیکھنے والا تو آپ تنہائی کے بھی مومن ہو جائیں گے جسے آپ تنہائی کے مومن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی مثالیں آپ کی آپ کے بچوں میں نظر آئیں گے انشاءالہ okay that's the only psychological therapy I can give you اور یہ میری نہیں ہے therapy یہ دنیا کے ہر اس بندے کے لیے ہر ذید شعور سائکولوجس نے یہ therapy دی ہے کہ first admits the problem and then embrace the problem and your body and natural philosophy is going to correct the problem itself all you have to do is keep moving forward بار بار تسلسل سے کر دے رہے گا اور پھر کیا ہوگا اثر خود ہی نظر آنا شروع ہوگے آپ کو لوگوں کے تمام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے خدا نظر آنا شروع ہوں گے جو سامنے آپ کو بیٹھ کے لیکچے دے رہے ہو اور آپ کو پتا ہوگا کہ انکل وہ آپ کی مورتی جو ہے نہ گر گئی ہے اور تمہیں ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا ڈر نظر آ رہا ہے آپ کی لالت سے نظر آ رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے خدا آپ کو نظر آئیں گے ایک دواشیشے میں اپنا آپ نظر آ گیا خدا کی قسم ہر انسان کا خدا نظر آنا شروع گے تب مومن پہچانے جائے گا تب مومن پہچانے جائے گا